کفارہ کس طرح ادا کرے تو بزرگان دین اپنی کتاب میں لکھا کے کسی نے روزہ توڑا اور کفاری کی شرط پائے گئی تو اس صورت میں وہ ایک گلام یا ایک باندی آزاد کرے گلام اور باندی نہیں ہے اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے وہ گلام یا باندی کھلیس سکتا ہے تو انہیں آزاد کرے جبکہ بعد یہ ہے کہ اس دور میں گلام باندی کا کوئی تصور نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ان چیزوں کا کوئی میسر نہیں ہے تو پھر وہ ساٹھ روزے پہ در پہ رکھے یعنی ساٹھ روزے لگاتار کفارے کے رکھنے ہیں یعنی ماہر رمضان میں ایک دو تین روزے جو آپ نے قضا کیے جان بجھ کر تو ماہر رمضان کے بعد یعنی آپ نے ماہر رمضان کے جو ایک دو تین روزے آپ نے توڑ دیئے تو ماہر رمضان المبارک کے بعد اور ایک عید الفطر دین کے بعد یعنی دوسری تیسری عید کے اس میں آپ روزہ رکھنا شروع کریں اور ساٹھ روزے پہ در پیاب رکھیں یعنی پہلا روزہ دوسرا روزہ تیسرا روزہ چوتھا روزہ ایک دن بھی نہیں چھٹنا چاہیے اگر مجبوری میں بھی ایک دن چھوٹ گیا بیماری لاہیب ہو گئی یا کوئی سا مرض لاہیب ہو گیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر نئے سیرے سے ساٹھ روزے رکھنے ہیں یہاں تک مزرود گانے دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک روزہ بھی باقی رہ گیا تھا یعنی 59 روزے رکھ لیا آپ نے اب 60 روزہ باقی ہے تو مزرود گانے دین نے کہا کہ کوئی بیمار ہو گیا تو پھر نئے سیرے سے دوبارہ روزہ رکھیں اب بعد یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر عورت کو پیریڈز آگئے یعنی کہ حیز و نفانس کے معاملات آگئے تو شریعت تو اس میں پھر روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتی ہے تو شریعت کی طرف سے جو حکم آیا ہے تو اس بنا پر یہ ہے کہ اگر عورت نے پندرہ روزے رکھے دیں یا 45 روزے رکھ لیے تھے یا 55 روزے رکھ لیے تھے اب اس کے ساتھ یہ معاملہ پائے گیا تو شریعت کہتی ہے کہ 45 روزے رکھ لیے ہیں اب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس معاملے سے فارغ ہو جائے حیز و نفانس سے جب فارغ ہو جائے تو اس کے فارغ ہونے کے فوراں بعد پھر جو دین ہے اس میں روزہ رکھے تو یہ 45 روزے رکھے اب اس کے بعد جو اس نے روزہ رکھا تو وہ 46 روزہ ہے تو پھر اس کو یوں ترتید دے تو اس طریقے سے اس کے ساتھ روزے مکمل ہو جائیں گے اس نے نئے سیرے سے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہا کہ اگر کسی کے اندر روزے رکھنے کی قدرت نہیں ہے یعنی وہ کفارے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو شریعت کہتی ہے کہ پھر وہ فدیہ دے یعنی ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلائے کھانا نہیں تو جو صدقہ فطر کی جو رقم ہے ابھی دو ہزار بیس میں صدقہ فطر کی جو رقم ہے ایک سو پچیس روپیہ ہے یہ پر روزہ ایک سو پچیس روپیہ ہے اور یوں ایک سو پچیس کو ساٹھ سے ملٹیپلائے کر کے جو رقم بنتی ہے وہ صدقہ کریں